اسلام علیکم فرنس ولکم کرتا ہوں آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل سجاد کرییشن میں سو گئیز آج میں حاضر ہوں ایک اور نیو انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوستو اگر آپ بھی اس طرح کا نیم آٹ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں سو گئیز آپ نے سب سے پہلے جو ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے لائک جو ہوتا ہے وہ فری کا ہوتا ہے اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے سو گئیز چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو گئیز سب سے پہلے آپ نے کا انوستر اپلیکشن کو اوپن کر لینا ہے کا انوستر اپلیکشن کو اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے پلس والے سائن پر کلک کر کے 16x9 ریشو کو سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے گائز اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایک بیگراؤنڈ ویڈیو کو انسرٹ کرنا ہے جو کہ میں نے پہلے سے بنا رکھا ہے تو اس کا لنک میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کر اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اس کے بعد گائز آپ نے یہاں پر ایک فریم جو سرکل والا فریم تھا وہ آپ نے یہاں پر انسرٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آنا ہے اور یہاں سے لئے پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کرنا ہے اور گائز یہاں سے آپ نے یہ والے فریم کو انسرٹ کر لینا ہے تو اس فریم کا لنک بھی آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اس کے بعد گائز آپ نے اسے تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے کچھ اس طرح سے بڑا کرنے کے بعد اسے آپ نے یہاں پر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کی لئے کو پراجیکٹ کے انڈ تک لے کے جانا ہے جہاں تک آپ کا بیکراؤنڈ ویڈیو ہے اب گائز آپ نے اس کی ایک ڈوپلیکٹ لیئر لے لینی ہے تو اس کے لئے سمپلی آپ نے یہاں سے 3 ڈوٹس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ڈوپلیکٹ پر کلک کر دینا ہے تو اس کی ایک ڈوپلیکٹ لیئر آپ کو مل جائے گی اب گائز آپ نے اس سرکل کو یہاں پر لے کے آنا ہے اس سائیڈ میں ٹھیک ہے تو گائز اسے آپ نے یہاں پر رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی direction کو change کرنا ہے تو اس کے لئے simply آپ نے اس option پر click کرنا ہے یہاں پر click کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے یہاں پر click کر دینا ہے اس کے بعد simply آپ نے یہاں سے ok کر دینا ہے اس کی جو direction ہے وہ change ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے ان دونوں frames میں girl and boy کے name کا first letter type کر دینا ہے تو یہاں سے جو ہے پہلے girl کے name کا first letter یہاں پر لکھ دیتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے ویڈیو کے starting میں آنا ہے سٹارٹنگ میں آنے کے بعد لیئر پر کلک کر کے اور ٹیکسٹ پر کلک کر دینا ہے تو گئیز یہاں پر آپ اپنی گرل فینڈ کے نیم کا فرس لیٹر بھی ٹائپ کر سکتے ہیں آپ جس کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی نیم کا بھی فرس لیٹر ٹائپ کر سکتے ہیں تو ایز ایکزمپل میں آر ٹائپ کر دیتا ہوں اس کے بعد اوکے کر دیں اوکے کرنے کے بعد ڈبل اے پر کلک کر کے یہاں سے جو بھی فونٹ اسٹائل آپ اسے دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں تو میں ایز ایکزمپل یہ والا فونٹ اسٹائل اسے دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اوکے کر دیں اوکے کرنے کے بعد گئیز آپ نے اس لیٹر کو بڑا کر لینا ہے کچھ اس طرح سے بڑا کرنے کے بعد آپ نے اسے یہاں پر اس کے بیچ میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کی لیئر کو پراجیکٹ کے انڈ تک لے کے جانا ہے جہاں تک آپ کا بیکراؤنڈ ویڈیو ہے اب گئیز آپ نے اس کی بھی ایک ڈپلیکیٹ لیل لے لینی ہے تو اس کے لیے سیمپلی آپ نے یہاں سے تھری ڈوٹس پر کلک کر کے اس کے بعد ڈپلیکیٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد گئیز آپ نے اس لیٹر کو یہاں پر لے گینا ہے اور اس فریم کے بیچ میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیمپلی آپ نے یہاں سے کی بورڈ پر کلک کر کے اس آر کو آپ نے مٹا دینا ہے اور گئیز یہاں پر آپ نے boy کے name کا first letter لکھ دینا ہے تو as example میں یہاں پر s لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد simply آپ نے یہاں سے ok کر دینا ہے اور اس کے بعد again یہاں سے ok کر دیں ٹھیک ہے friends letter لکھنے کے بعد گئیز اب آپ نے ان letters کو color کرنا ہے دونوں کو ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کے starting میں آ جانا ہے اور یہاں سے layer پر click کر کے میڈیا پر click کر دینا ہے اور گئیز یہاں سے آپ نے یہ color والے ویڈیو کو add کر لینا ہے تو اس color والے ویڈیو کا link بھی آپ کو description میں مل جائے گا وہاں سے جا کر اسے بھی download کر لیجئے گا تو گئیز color والا ویڈیو insert کرنے کے بعد آپ نے اسے یہاں سے پکڑ کے اس color والے ویڈیو کو چھوٹا کر لینا ہے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے friends چھوٹا کرنے کے بعد گئیز آپ نے اسے rotate کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے آپ کو rotate کا option مل جاتا ہے side میں ٹھیک ہے تو آپ نے اسے اس طرح سے rotate کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر لے کے آنا ہے آپ نے جو letter لکھا ہے اس کے اوپر یہاں پر آپ نے اسے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے friends اس کے بعد گئیز آپ نے یہاں سے option میں سے scroll down کر لینا ہے یہاں سے آپ نے جانا ہے blending والے option میں اور گئیز یہاں سے آپ نے اسے multiply پر set کر دینا ہے اور اس کے بعد simply یہاں سے okay کر دیں اس کے بعد گئیز color والی ویڈیو کی layer کو again آپ نے select کرنا ہے اور آپ نے اس کی ایک duplicate layer لے لینی ہے تو simply آپ نے یہاں سے 3 dots پر click کرنا ہے اور اس کے بعد duplicate پر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس ڈوپلیکیٹ والی لیئر کو یہاں پر لے کے آنا ہے اور اس لیٹر کے اوپر آپ نے یہاں پر اسے سیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سیمپلی آپ نے یہاں سے اوکے کر دینا ہے تو لیٹر کو کلر جو ہے وہ آ چکا ہے اب آپ نے یہاں پر لائٹس کو ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو لائٹس کو ایڈ کرنے کے لیے آپ نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آ جانا ہے سٹارٹنگ میں آنے کے بعد لیئر پر کلک کر کے اس کے بعد اوولے پر کلک کر دینا ہے تو گئیز اگر آپ نے یہاں سے یہ والا اوولے ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے سپورٹس لائٹ آپ نے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے آپ نیچے آئیں گے لاسٹ میں آپ کو یہ گیٹ مور کا آپشن مل جائے گا آپ اس پر کلک کر کے اسے ڈاؤنلوڈ کر لی جائے گا سو گئیز ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ والی لائٹ پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد سمپلی آپ نے یہاں سے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے فینز اس کے بعد گئیز آپ نے اسے یہاں سے پکڑ کے اس طرح سے روٹیٹ کر لینا ہے اور اسے آپ نے اس کورنر پر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے فینز یہاں پر رکھنے کے بعد گئیز آپ نے اس کی لیئر کو پراجیکٹ کے اینڈ تک لے کے جانا ہے جہاں تک آپ کا بیکراؤنڈ ویڈیو ہے اب گئیز آپ نے اس کی بھی ایک ڈوپلیکٹ لیئر لے لینی ہے تو سمپلی اس کے لیے آپ نے یہاں سے 3 ڈوٹس پر کلک کر کے اور ڈوپلیکٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد گئیز آپ نے اس لائٹ کو یہاں پر لے کے آنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس طرح سے سے روٹیٹ کر لینا ہے روٹیٹ کرنے کے بعد گئیز آپ نے اس لائٹ کو یہاں اوپر لے کے آنا ہے اور اس کورنر پر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد سمپلی آپ نے یہاں سے اوکی کر دینا ہے تو guys اب جو ہے آپ نے ایک اور overlay add کرنا ہے جو کہ fog والا ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ نے ویڈیو کے starting میں آ جانا ہے starting میں آنے کے بعد layer پر click کر کے again آپ نے overlay پر click کر دینا ہے تو guys یہاں سے آپ نے یہ والے overlay کو بھی download کر لینا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ والا mysterious fog ٹھیک ہے تو same method سے آپ نے جو ہے نیچے جانا ہے get more پر click کر کے اسے بھی download کر لینا ہے download کرنے کے بعد guys آپ نے اس پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے یہ last والے effect پر click کر کے اسے insert کر لینا ہے اس کے بعد simply آپ نے یہاں سے ok کر دینا ہے اس کے بعد guys آپ نے اس effect کو یہاں نیچے لے کے آنا ہے اور یہاں پر رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی layer کو project کے end تک لے کے جانا ہے جہاں تک آپ کا background ویڈیو ہے اور اس کے بعد simply یہاں سے ok کر دیں تو guys اب آپ کا ویڈیو بن کر تیار ہو چکا ہے تو چلیے میں آپ کو play کر کے دکھا دیتا ہوں so guys اب آپ نے اس ویڈیو کو save کرنا ہے اس کے لیے simply آپ نے یہاں سے share کے button پر click کر کے اس کے بعد export پر click کر دینا ہے تو guys یہ ویڈیو آپ کی gallery میں save ہو جائے گی so guys یہ تھی آج کی ویڈیو تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر new ہیں تو چینل کو بھی لازمی سے subscribe کر لیجئے گا کیونکہ اس طرح کی editing videos ہم اس چینل پر لاتے رہتے ہیں so guys ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے okay اللہ حافظ